ہیلو ایبریون آج کی ریسپی کافی ہیلڈی ہے اور اسے بنانا جھٹ پٹ بہت ہی آسان ہے تو آج کی ریسپی میں لے کر آئی ہوں چنے کے دال اور آٹے سے تو چنے کا دال میں ہاف کپ لی تھی جسے میں نے بھیگو لیا ہے وہ فل گیا ہے ایک کپ کے سمتھنگ ہو گیا ہے اسے چنے کے دال کو ہم جار میں ڈال لیں گے اور اس میں چار سے پانچ ہری مرچ ڈالا ہے میں نے اور دو ٹکڑے ادرک کے ہافین ہاف ہنگ اسے ڈال کر پینہ پانی ڈالیں ہمیں دردرہ پیس لینا ہے اور یہ دیکھئے دردرہ ہے اس میں کچھ بیسک مسالے بھی جائیں گے جیسے جیرہ پاوڈر سبجی مسالہ اور حلدی اور سواد کے نسار ہم اس میں ڈال دیں گے نمک این سب کو ڈال کر کے ملا لیں گے تھوڑا سا دھنیا پتہ ڈال لیجئے گا میرے پاس اتنا ہی تھا تو میں نے اتنا ہی ڈالا آپ اور بھی ڈال لیں اور اسے ایک کٹوڑے میں میں نے ٹرانسپر کر کے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ میں آٹا لگا لوں گی جیسے روٹی کا آٹا لگتا ہے تھوڑا سا نمک تھوڑا سا تیل ڈال کر کے اچھے سے میں نے اسے سوفٹ بنا لیا ہے تیل ڈالنا اس لئے جب رہی ہے کہ جو آپ بنائیں گے یہ ریسپی تو چمر سا نہ ہو تو تیل ڈال دیں گے تو وہ سوفٹ رہے گا اب یہاں پہ ایک بڑی سی لوئی لیا ہے میں نے اور روٹی کی جیسے تھوڑا تھک ہی اسے بے لیں گے اس سے پہلے ہم ایک پتیلے میں پانی لے لیا ہے ہاف پتیلہ اس میں نمک اور تیل ڈال کے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر جالی رکھ دیں گے اور جالی کو بھی اچھے سے ہم گریس کر لیتے ہیں اوائل سے اور پھر ڈھک دیتے ہیں کیونکہ 2 in 1 میری یہ ریسپی تیار ہوگی دو طریقے سے اب اسے دیکھیں میں نے بے لیا ہے جو ہم گوجیاں بناتے ہیں جو ساچا ہے نا اسی ساچے سے آج ہم یہ ریسپی بنائیں گے کیونکہ جو لوگ کو نہیں آتا ہاں سے بنانا نا اس سے بنا کے پرفیکٹ رہے گا آپ اس طرح سے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں میں نے دو طریقے سے میں بتاؤں گی آپ کو اس طریقے سے دیکھیں اس میں ڈال کر کے فٹ سے ساچے کو بند کرنا ہے وہ جوائنٹ ہو جائے گا اور اچھے سے اسے آپ بائنڈ کر لیں اور پھر اس کے بعد ایک پوری لیں تھوڑا سا مسالہ ڈالیں اور پھر ہاتھ سے اسے دبا دیں مسالہ آپ اپنے اندراج کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی میزرمنٹ نہیں ہے کہ اتنا ہی مسالہ ڈالیں بہت ہاں بہت زیادہ مت ڈالیں کہ بند نہ ہو پائے اور یہ ہے اس ٹیم ہونے کے لیے میں رکھوں گی اس سے جس کا موں میں بند نہیں کروں گی ہاف کھلا رہے گا اس طریقے سے دیکھیں جو چھوٹا اور تھک بیلیں گے نا تو اس طریقے سے سندر رہے گا جو بڑا بیل دیں گے وہ اس طریقے سے رہے گا تو آپ کو دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے میں نے دو دو طریقے سے آپ کو دکھایا ہے کہ کیسا آپ بیلنا اچھت ہے اور سب سے پہلے فرنڈز کہ اس ٹیم کرنے میں کافی زیادہ گیس لگتی ہیں ٹائم لگتا ہے اور بوائل کر کے آپ ڈالیں گے نا کافی کم سمیے میں پانچ سے آٹھ منٹ کے اندر آپ کا یہ تیار ہو جائے گا ناستہ تو ہمیں اب ایک سٹیم بھی کر لوں گی اور بوائل بھی کر لوں گی یہاں پہ سٹیم ہو چکی ہے اور بوائل بھی میری ہو چکی ہے لیکن اس ٹیم جو ہوا تھا اس میں تھوڑا کسر باقی تھا اس لئے مجھے اور سٹیم کرنا پڑا اور یہ میرا بوائل ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھئے اب یہ جا کر بوائل ہوا ہے انہیں ہم نکال لیں گے اور نکال کے ایک کپڑے پہ رکھئے گا جو اس کا پانی جل سے جل سوک لیں اور اسے کاٹ لیں گے آپ اپنے من پسند ڈیزائن میں کاٹ سکتے ہیں یا پھر آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو کاٹ کے اسے اگر ہم فرائی کر کے کھائیں تو اور بھی تیسٹی لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے سواد اس کا بڑھ جاتا ہے اور جو بوائل کیا ہوا تھا وہ جلدی پکتا ہے جو اسٹیم کیا ہوا تھا وہ دیکھیں آپ دونوں طریقے سے میں نے دکھایا ہے اب یہاں تڑکا کے لیے میں نے کالا رائی ڈالا ہے جیرہ ڈالا ہے کڑی پتہ کسمری لال میرچ تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور حلدی تو چاٹ مسالہ سے کافی اچھا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے آپ ایک پر ٹرائی جرور کریں گے ایسے اس میں تو بہت زیادہ مسالے پڑھتے نہیں ہیں تو فرنڈز میری ریسٹی اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز لائکن سسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور یہ نازتہ خاص کر کے کروچھوٹی سپیسل ہے تو آپ جرور اسے بنائیں میں نے اس میں لیسن پیاز نہیں ڈالا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں